امریکہ اور اقوام متحدہ میں پاکستانی سفرا کا یوم دفاع پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اور افواج پاکستان نے ہر محاذ پر جاریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے امن کے لیے پاکستان کا عظم سرحدوں سے تجاوز کرتا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ امن کے لیے پاکستان کا عظم سرحدوں سے تجاوز کرتا ہے انہوں نے یوم دفاع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دفاع وطن میں جان قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یوم دفاع جاریت کے خلاف دفاعی خودمختاری کو تسلیم کرنے کے لیے منعا جاتا ہے منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی امن برقرار رکھنے کی کوششوں کی حمایت کی ہے برامن افغانستان کے لیے ہماری کوشش کو عالمی برادری تسلیم کر چکی ہے لیکن بھارت نے علاقائی استحکام کو یرغمال بنا رکھا ہے تنازہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنے اہد وابستگی کا عیادہ کرتے ہیں دوسرے جانب امریکہ میں پاکستانی صفیر اسد مجید خان نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے بیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی قوم افواج میں اندرونی اور برونی جارہیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا آزادی کی جد و جہود میں قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے